اکلیش یادف کی پریس کانفرنس مودی سکار پر اکلیش یادف نے نشانہ سادھا ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری پورے شباب پر ایسا اکلیش یادف کا کہنا ہے اکلیش یادف نے کہا کہ بی جے پی والے چناؤں سے پہلے وعدے کرتے ہیں چناؤں کی بات بھول جاتے ہیں پوزیشن پر ای ڈی اور آئی ٹی کے غلط استعمال کا بھی اکلیش یادف نے الزام لگایا اس بار یو پی میں پوری اسی سیٹ جیتنے کا بھی اکلیش یادف نے دعویٰ کیا بی جے پی کو ہرانے کا پورا کا پورا جو ہے ایک ابھیان کے تحت انہوں نے ایک پلاننگ بنائی اور کہا کہ یو پی میں بی جے پی کو اسی سیٹوں سے ہرا دیں گے اس طرح کا سوال مجھے پتا ہے کچھ سوال ایسے کھڑے ہوئے تھے اور میں سمجھتا ہوں وہ سوال نیالے میں بھی جائیں گے ان کا جواب سرکار دے گی اکلیش جی اکلیش میں کچھ ایسا سیٹ پہنے لوگ سباتے سے ہی تھے جہاں پہ سماجبادی ہمیشہ کانگریس کو مدد کیا ہے جیسے کی لائے بریلی یا ایسے کچھ سیٹ سے جہاں پہ آپ نے کبھی کانگریٹ بھرا نہیں کیا گاندھی بھائیوار کے ایسے کیا دو ہزار سو شوبریس میں آپ کا یہی رویجہ رہے گا یا اس میں کوئی مدد آئیں گی کیا آپ کہہ رہے کہ نان کانگریس نان بیجن کی پرانگی میں اپنے پتکات ساتھی کو دھنیوات دوں گا ابھی میں امیٹھی ہو کر کے آیا تھا اور ہماری پارٹی کے سب ہی کارکرتہ اور ذمہ دار لوگ ملے تھے مجھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم بورٹ دیتے ہیں کانگریس کو لیکن کانگریس ہماری مدد نہیں کرتی ہے ابھی حالی میں وہاں ڈبل مرڈ ہوئے اس سے پہلے ٹربل مرڈ ہوا وہاں پر سماجوادی پارٹی کے کارکرتاؤں کے ساتھ اُتھ پیڑن ننیائے ہو رہا ہے جھوٹے مقدمے لگ رہے ہیں اگر وہ سماجوادی پارٹی کا پردھان ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے سرکار ہماری پارٹی کے خلاف رہے گا تو اس کے پاور سیز ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کارکرتاؤں کو پریشان کیا جا رہا ہے جب ان کے اوپر پریشانی ہے جھوٹے مقدمے لگ رہے ہیں کانگریس کا ایک نیتہ ایک کارکرتاؤں ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں پہنچتا ہے تو ہماری پارٹی کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ بورٹ چاہتے ہیں تو ہماری مدد کریں اور ہم بورٹ دے دیتے ہیں تو یہ ہماری مدد نہیں کرتے ہیں اس لئے سماجہ دی پارٹی کو یہاں پر چنا لڑنا چاہیے اس لئے جب کبھی ہمیں فیصلہ لینا ہوگا تو ہم وہاں کے کارکرتاؤں نیتہوں کو بلا کر کے باتچیت کر کر کے فیصلہ لیں گے میں دادا کو دھنیوہ دیتا ہوں کہ دادا نے یہ کہا کہ یہ بہت شب جگہ ہے جب بھی نیتہ جی اور سماجہ دی پارٹیاں آئی ہے سماجہ دی پارٹی آگے بڑھی ہے اس کی بھومکہ بڑھی ہے اور اس بار تو نورات شروع ہونے جا رہے ہیں حالانکہ آپ کے ہاں دوسرے نورات جہادہ خوشی سے منائے جاتے ہیں لیکن ہمارے طرف تو سب نورات منائے جاتے ہیں تو ماں کا آشیوہ لے کر کے ہم لوگ نورات منانے جا رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اس بار پرنام اتفدیس میں دوسرے دیکھو گے اور اسی لئے میں نے شروع کی تھی بات دوہزار چودے کا مینیفیسٹو بی جے پی کا دوہزار انیس کا مینیفیسٹو بی جے پی کا اتفدیس کی سرکار کا مینیفیسٹو دوہزار سترے کا اور دوہزار بائیس کا بی جے پی کا مینیفیسٹو بی جے پی کو ایک مینیفیسٹو کا جواب نہیں دینا ہے دوہزار چوبیس میں بی جے پی کو چار مینیفیسٹو کا جواب دینا ہے اور آپ تو وہاں پر ہیں جہاں ماں گنگا کو آخری میں دیکھتے ہیں ماں گنگا کہاں سے چلیں اور انہی بی جے پی کے لوگوں نے کہا کہ ہم ماں گنگا کو صاف کریں گے